بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیا حال ہے آپ کے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ سابقیت سے ہوں گے دوستو آج کل گرمی کی شدت میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا ہے اس وجہ سے کچھ دنوں سے کہ میں گلے کے انفیکشن میں مبتلا مریض کافی تعداد میں دیکھ رہا ہوں تو دوستو آج ہم بات کریں گے اسی ٹاپک پر کہ گلے کی سوزش یا حلق کی سوزش کیا ہے کیوں ہوتی ہے اور اس کا گھریلو علاج ہم کیسے کر سکتے ہیں گلے کی سوزش کے بہت سے اناثر ہیں جن کے باعث گلے کی خرابی ہو سکتی ہے جس میں زیادہ تھنڈا پانی آپ پیتے ہیں کوئی بھی مشروع کوئی جوز وغیرہ یا زیادہ گرم چیز کوئی کھا لیتے ہیں سالم کھا لیتے ہیں یا چائے گرم آپ پیتے ہیں زیادہ گرم چائے پی لیتے ہیں اس کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے ایس کریم ہے کلفی ہے ایسی بہت سی چیزیں جو تھنڈی ہوں وقتی طور پر تھنڈی ہوں بشاکت اثر ان کا گرم کیوں نہ ہو وقتی طور پر اگر وہ زیادہ تھنڈی ہیں تو ان کے استعمال سے آپ کی گلے میں انفیکشن ہو سکتا ہے زیادہ کھٹی چیزیں کھانے سے بھی گلے میں سوزش ہو جاتی ہے جیسے کہ دہی آپ دہی کو لے لیں اگر دہی زیادہ کھٹا ہے اور اگر وہ آپ استعمال کرتے ہیں تو اس سے بھی آپ کے گلے میں سوزش ہو سکتی ہے سوتے وقت مو اگر کھلا رہ جاتا ہے انسان کا تو مو اندر سے خوشک ہو جاتا ہے اس خوشکی کی وجہ سے بھی گلے میں سوزش ہو سکتی ہے بچوں میں ناک بہنے سے پہلے گلے میں کھنکار کر ساف کرنا جیسے ہم کر لیتے ہیں ایسے کر لینے سے بھی گلے میں انفیکشن ہو جاتا ہے کیونکہ بچوں کا ہلک کے ٹانسلز جو ہیں وہ بہت نازک ہوتے ہیں کچھ ویرس بھی ہیں جو گلے کی خرابی کا باعث بنتے ہیں دوستو اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا یا آپ میری چینل پر نئے ہیں تو آپ سے درخواست ہے کہ میرا چینل میڈ ہارپس کی پیٹس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا کر آل پر سیٹ کر لیں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو جلدی مل کر رہے اور آپ میری ویڈیوز سے استفادہ حاصل کرتے رہیں ایک قسم کا بیکٹیریا جسے سٹرپٹو کوکس کہا جاتا ہے اس کی وجہ سے بھی گلے کا انفیکشن ہو سکتا ہے گلے کی اس انفیکشن کو گلے پڑ جانا یا گلوں کا بڑھ جانا بھی کہتے ہیں اگر یہ انفیکشن ہو جاتا ہے تو ایسی حالت میں ٹانسلز مزید درد کرتے ہیں عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ سرخ ہو جاتے ہیں گلے کے انفیکشن کا یہ مسئلہ زیادہ تر بچوں میں دیکھا جاتا ہے لیکن ضروری نہیں کہ صرف بچے ہی اس مرض کا شکار ہوں جوان اور گڑے یا عمر کے کسی حصے میں بھی یہ مشہدے میں آیا ہے اس بیماری کی علامات کی بات کریں تو اس میں عام طور پر گلے یا گردن کا دکھنا یعنی کہ درد کرنا کوئی بھی چیز کھاتے یا پیتے وقت درد ہونا یعنی کہ جب آپ کوئی چیز کھاتے ہیں یا پیتے ہیں اور آپ کو گلے کا انفیکشن ہے تو اس کو چیز کو نگلتے وقت آپ کو بہت زیادہ شدید تکلیف کا سامنا ہو سکتا ہے تو یہ بھی ایک نشانی ہے کہ جب آپ کوئی چیز کھاتے ہیں یا پیتے ہیں اور اس کو نگلتے ہیں اس وقت درد کا ہونا یہ گلے کا انفیکشن ہو سکتا ہے خاص کر جب انسان سو کر اٹھتا ہے تو کچھ کھانے پینے سے پہلے اٹھنے کے فوراں بعد جاگنے کے فوراں بعد کچھ چیز کھانے پینے سے پہلے گلے میں شدید درد محسوس ہوتا ہے ایمن کے تھوک نگلنا بھی انسان کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے گلے کے انفیکشن کے جو مریض ہوتا ہے اسے جسم میں ہلکا درد یا درد زیادہ بھی ہو سکتا ہے اور ٹیمپریچر اس کے جسم میں فیل ہوتا ہے بخار محسوس ہوتا ہے آنکھوں میں جلن جسم سے تپش محسوس ہوتی ہے کچھ مریضوں میں کھانسی ناک کا بہنا آواز کا بیٹھ جانا کچھ لوگوں میں متلی اور میدے میں درد کی شکایت بھی دیکھی جاتی ہے انفیکشن کے مریضوں میں جو گلہ ہوتا ہے یا ٹانسلز تو وہ عام روٹین کے حساب سے زیادہ سرخ ہوتا ہے اس میں سویلنگ بھی ہو سکتی ہے سوجن ہو سکتی ہے سوج جاتے ہیں گلے ٹانسلز اس میں پیپ بھی ہو سکتی ہے اور یہ جو علامات ہیں یہ سوزش والے گلے میں عام تقریباً پائی جاتی ہیں تقریباً ہر گلے میں یہ علامات انفیکٹڈ پیپلز جن لوگوں کو یہ مسئلہ ہوتا ہے انفیکشن کا ان میں یہ علامات کامن ہوتی ہیں عام طور پر تقریباً سب مریضوں میں یہ علامات پائی جاتی ہیں اگر آپ کا گلہ چوبیس گھنٹے سے زیادہ ٹائم سے دکھ رہا ہے تو اپنے موالج کو چیک کروائیں کسی ایسے فرض سے آپ ملے ہوں جس کو یہ ٹانسلز کا مسئلہ ہو پھر بھی آپ کو موالج کو چیک کروانا چاہیے یا آپ ماضی میں اس پرابلم کا شکار رہے ہیں پھر بھی آپ کو موالج سے رابطہ کرنا چاہیے اس مرض کو زیادہ تار تو علامات سے ہی جانچ لیا جاتا ہے لیکن اگر آپ کے موالج کو ضرورت محسوس ہو تو اس کا لیبارٹی ٹیسٹ بھی کرویا جا سکتا ہے کچھ تدابیر جو آپ کے لئے آسانیاں پیدا کر سکتی ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ کو نگلنے میں مسئلہ ہے تو آپ نرم غزہ استعمال کریں ایسی غزہ کے جو آرام کے ساتھ گلے سے اندر چلی جائے بچوں میں اگر ایسا مرض ہے تو ایسی غزہ جو پی کر لی جائے جیسے جوس یا سوپ وغیرہ وہ استعمال کروائیں بچے کی عمر اگر ایک سال سے زیادہ ہے تو اسے شاہد استعمال کروائیں کیونکہ شاہد قدرتی شفاہ ہے اور یہ گلے کی مرض میں بہت جلد اور کافی فیدہ دیتا ہے سمجھدار بچے اور بڑے جو مریض ہیں وہ نیم گرم پانی میں تھوڑا سا نمک استعمال کر کے اس کے غرارے کریں ڈسپرین کی گولیاں دو پانی میں ڈال کے نیم گرم پانی میں ڈال کے اس کے غرارے بھی کیے جا سکتے ہیں اور یہ عمل جو غرارے کرنے کا عمل ہے یہ آپ نے کئی بار دھوڑانا ہے دن میں اگر آپ کو درد زیادہ ہے تو اس نیم گرم پانی جس میں آپ نے نمک ملایا ہوا ہے اس میں لیسن کا رس تھوڑا سا ملا دیں اور اس کے غرارے کریں انشاءاللہ جلدی افاقہ ہوگا اس کے علاوہ پانی میں لیمون نچوڑ کے بھی آپ غرارے کر سکتے ہیں اس سے بھی بہت جلدی اور بہت زیادہ فیدہ ہوتا ہے نیم گرم سوز چائے پینے سے بھی آپ کو کافی سکون ملے گا انٹی بائیوٹک عدویات فیدے کے ساتھ سائیڈ ایفیکٹ کی صورت میں نقصان بھی کرتی ہیں جسم کا اس لیے کوشش کریں کہ انٹی بائیوٹک میڈیسن کی طرف جانے سے پہلے آپ یہ میرے بتایا ہوئے کچھ طریقے استعمال کریں انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی یہ آپ ایک دن انہیں میں سے کوئی بھی ایک طریقہ استعمال کر کے دیکھیں انشاءاللہ بہت زیادہ فیدہ ہوگا دوستو اگر آپ میری اس ویڈیو کے مطالق یا اس سے پہلے اپلوڈ کی گئی ویڈیوز کے مطالق کوئی بات پوچھنا چاہیں یا کوئی مشورہ دینا چاہیں تو پلیز آپ کمنٹ سیکشن استعمال کریں میرے واتس ایپ پہ آپ کنٹیکٹ کر سکتے ہیں فیس بک پیج ہے میرا میڈ ہر سیکریٹس اس پہ آپ کنٹیکٹ کر سکتے ہیں انسٹاگرام پہ آپ مجھے ٹچ کر سکتے ہیں تو آپ کے مشوروں کا بہت شکریہ پہلے بھی کافی دوستوں نے کافی مشورے دیئے تو آپ لوگوں سے انشاءاللہ اس بارے میں